بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کا چراک چینل کے دیکھنے والے تمام ناظرین و سامین کو السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان عثمان خان اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں ویڈیو کے اختتام پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں آپ نے کبھی سوچا تو ضرور ہوگا کہ نیازی پشتون قبیلے کے لوگ معاشرے کے کسی بھی طبقے میں ہوں باقی مجمع سے منفری نظر کیوں آتے ہیں اس کی وجہ اس قبیلے کی نسل در نسل چلتی آتی قبائلی روایات ہیں جو ان کو دوسرے قبائل سے جدا کرتی ہیں اغوانستان اور پاکو ہند کے خطے میں عباد یہ قبیلہ بیقت وقت اپنی جنگ جوانہ صلاحیتوں باغی فطرت اور درویشی کی وجہ سے جانا جاتا رہا ہے برے سگیر پاکو ہند میں اسلام کی روشنی لانے والے افغان مجاہدین کے لشکروں میں شامل اس قبیلے کے عظیم سپوتوں نے بطور ملٹری کمانڈرز بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا ہے آج ہم آپ کو چند ایسے نیازی سپوتوں کے متعلق بتائیں گے جنہوں نے محمود غزنوی جلال الدین خوارزمی امیر تحمور بحلول لودی شیر شاہ سوری احمد شاہ عبدالی اور مغل بادشاہوں کے لشکروں میں بطور ملٹری کمانڈرز اپنی خدمات سر انجام دیں اور آج واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا اسلامی ملک پاکستان میں ایزے ملٹری کمانڈر کون کون سے نیازی قبیلے کے سپوت اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں ملک حبیب خان نیازی اس بات کے تاریخی ثبوت ملتے ہیں کہ نیازی قبیلے نے دسویں اور گیارویں صدی اسویں میں سلطان محمود غزنوی کے بتشکل لشکر میں شامل ہو کر ہندوستان پر حملے کیے اور شرک کے مراکز تباہ کر کے توحید کا علم بلند کیا اسی طرح بارہ سو اکیس میں چند دیگر افغان قبائل کی طرح نیازی قبیلہ بھی جلال الدین خوارزیمی کے ترک لشکر کے شانہ بشانہ منگولوں کے خلاف لڑا اور پہلی مرتبہ ان کو شکست دی اپنے قبیلے کی اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ملک حبیب خان نیازی نے چودویں صدی عیسویں میں امیر تیمور کے لشکر میں نیازی قبیلے کی سربراہی کی ہندوستان پر لشکر کشی کے بعد قبیلے سمیت واپس اگوانستان لوٹ آئے عمر خان نیازی پہلی مشہور افغان سلطنت دیلی کے بانی بحلول لودی نے چودو سو باون میں نیازی سمیت تمام روح کے پتانوں کو خط لکھا جس میں جان پور کے شرکی سلطان کے خلاف لشکر کشی میں ان کی حمایت مانگی نیازی قبیلے کی سربراہی عمر خان نیازی نے کی اور اس لشکر نے شرکی سلطان کے خلاف فتح پائی آپ کے دو جری بیٹے حیبت خان نیازی اور عیسیٰ خان نیازی کو بھی برے سگیر کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے حیبت خان نیازی برے سگیر کے عظیم بادشاہ شیر شاہ سوری کو نیازیوں کی بہت بڑی تداد کی حمایت حاصل تھی اور وہ اس کے لشکر کا طاقتور ترین گروہ تھے پندرہ سو اکتالیس میں شیر شاہ سوری نے حیبت خان نیازی کو پنجاب کا گورنر بنا دیا اور پندرہ سو بیالیس میں باغی سرداروں کی سرکوبی پر معمور کر دیا حیبت خان نے پاک پتن کے حاکم فاتح خان کے خلاف کاروائی کی جس نے دیلی اور لاہور کی درمیانی سڑک کو غیر محفوظ کر رکھا تھا اس کے بعد آپ نے حاکم ملتان بخشو لنگا کو شکست دی اور ملتان پر قبضہ کر لیا آپ نے جنگ جوانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے پندرہ سو تر تالیس میں سندھ کو بھی فتح کر لیا تھا آپ کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے اطراف میں شیر شاہ سوری نے حیبت خان نیازی کو عظم حمایوں کا خطاب اتا کیا عیسیٰ خان نیازی عمر خان نیازی کے بیٹے اور ایک معزز تری شخصیت تھے آپ نے پندرہ سو اکانوے سے بانوے کے دوران سندھ کے حکمران مرزا جانی بیک کے خلاف جنگ لڑی جب مغل فوج مکمل نرغے میں آ چکی تھی تو یہ محمد خان نیازی ہی تھے جنہوں نے بارہ سو آدمیوں کے ساتھ اقب سے حملہ کیا اور دشمن کے پانچ ہزار سپاہیوں کو گھیر کر بھاری نقصان پنچایا اس طرح ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا بادشاہ جہنگیر کے دور میں آپ کو بہادری اور جنگ میں خطے کے بہترین استعمال یعنی ٹوپو گرافی کے لیے جانا جاتا تھا جب جہنگیر نے آپ کی شجاعت اور بہترین جنگی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے خطاب سے نوازنا چاہا تو محمد خان نیازی نے یہ کہہ کر خطاب لینے سے انکار کر دیا کہ میرا نام محمد ہے اور محمد لفظ سے بڑھ کر کوئی ایسا خطاب نہیں جو میں اپنے نام کے ساتھ جوڑنا پسند کروں گا احمد خان نیازی آپ محمد خان نیازی کے فرزند تھے اور آپ کو بھی بادشاہ جہنگیر کی حکومت میں بلند مقام حاصل تھا جب رحیم خان دکنی نے علیج پور پر قبضہ کیا تو وہ احمد خان نیازی ہی تھے جنہوں نے تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ وہ قبضہ چھڑوا لیا ایک دفعہ جب آپ زفن نگر میں بہادر سنگھ کے ساتھ تھے تو آپ بیمار پڑ گئے خان زمان جو ایک عالی عوضے دار تھا کو ایک کافلے کی حفاظت کے لیے فوجی دستوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے احمد خان سے مدد کی درخواست کی احمد خان نیازی نے تھوڑی تعداد کے سوا اپنے زیادہ تر فوجی خان زمان کے سپرد کر دیئے جب عادل شاہ کے کمانڈر یقوب حبشی کو پتا چلا کہ زفر نگر میں احمد خان نیازی بیمار ہیں اور ان کے ہمراہ بہت تھوڑے سے سپائی موجود ہیں تو وہ جو خان زمان پر حملہ کرنے نکلا تھا اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور زفر نگر کا محاصرہ کرنے کے لیے نکل پڑا احمد خان نیازی نے بحار سنگھ بندیلہ کے ساتھ مل کر حملہ آوروں کو رستے میں ہی روک لیا اور امبر نگر میں ایک خونی مارکہ پیش آیا جس میں احمد خان کے لشکر نے دشمنوں پر ایسی ضرب لگائی کہ ان میں سے باز مارے گئے باقی بھاگنے پر مجبور ہو گئے بادشاہ جاگیر کے معتمد خاص محبت خان نے آپ کی شجاعت سے متاثر ہو کر آپ کو خان زادہ کا خطاب عطا کیا شاہ جہان نے آپ کو ترقی دے کر پچی سو پیادے اور دو ہزار گھڑ سوار دستوں کی قیادت سونپی جس کے بعد آپ دکن کے راجپوتوں کی سرکوبی کے لیے نکلے اور ان کو شکست فاش دی آپ کی فتوات کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے آپ کو احمد نگر کا حکمران بنا دیا احمد خان نیازی جنگی تاریخ میں اپنی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے بہت مقبول ہیں اپنے والد محمد خان کی طرح آپ بھی آشتی میں مدفون ہیں خان زمان خان نیازی آپ وست اٹھارویں صدی میں نیازی قبائل کے سردار تھے احمد شاہ عبدالی نے بنو اور ڈیڑا جاد کے تمام علاقے آپ کے حوالے کیے ہوئے تھے آپ سندھ کے طالپوروں سے بادشاہ کا فدیہ بھی اکٹھا کیا کرتے تھے خان زمان خان نے احمد شاہ عبدالی کا ساتھ دیتے ہوئے مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی جنگ لڑی آپ کی شجاعت اور دلیلی کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے آپ کو جوہ راز سے مزین تلوار انایت کی جو اب تک آپ کی موجودہ نسل کے پاس موجود ہے آپ کا مقبرہ درہ تنگ موجودہ لکی مروت میں ہے جس پر آپ کا لکب مجاہدِ آزم تحریر ہے درویزہ نیازی کچھ نیازی قبائل پندرہ سو پانچ میں ہنگو اور کوہات میں عباد ہوئے جن میں بادین خیل اور شادی خیل شامل ہیں درویزہ نیازی کا تعلق بادین خیل کی شاخ سے تھا آپ نے ہنگو پر حملہ کیا اور سکھا شاہی برطانوی حکومت کے نمائندے خان آف ہنگو قوم بنگش کو ہنگو سے بے دخل کر کے اٹھارہ سو چومتیس میں ہنگو پر قبضہ کر لیا جو اٹھارہ سو اکتالیس تک رہا آپ نے اٹھارہ سو اکتالیس میں خان آف ہنگو سے دوبارہ لڑائی کے دوران جوام مردی سے لڑتے ہوئے جان دے دی آپ کا خاندان آج بھی توق سرائے کوہات اور ہنگو میں عباد ہے غلام رسول خان نیازی انیس سو اٹھاریس کی جنگ اعزادی کشمیر میں جن پشتون قبائل نے حصہ لیا ان میں سے میہ والی کا نیازی قبیلہ بھی سہر فیرس تھا جس کی کمان رسالدار میجر غلام رسول خان نیازی ففٹین تھ لانسر آف پریٹش انڈیا آرمی نے کی اور غازی کشمیر کا لکب پایا اسی طرح ڈیرہ اسمائل خان کے نیازی مجاہدین کی سربرائی خلیفہ سلطان جان نیازی میر علی خیل نے کی کرامت نہمان خان نیازی آپ کو چیف آف نیول سٹاف فور سٹار ایڈمنل پاکستان کے عظیم عودے کی کمان کا عزاز حاصل ہے آپ کو پاکستان کی پہلی عبدوز غازی کے پہلے کمانڈر بننے کا عزاز بھی حاصل ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران چھے تا تیش ستمبر تک غازی عبدوز کو دشمن کے علاقے میں ممبئی کے قریب رکھ کر اس پر حیبت ڈالے رکھی اس حیبت کی آر میں پاک نیوی کے وارشیف نے بمباری کر کے دوارگاہ کے ریڈار سٹیشن کو تباہ کر دیا بمبئی میں ائر کرافٹ کیریئر کی موجودگی کے باوجود صرف غازی کے روپ کی وجہ سے دشمن کے آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی آپ کو صدر پاکستان ایوب خان نے عوام الناس کے درمیان ستارہ جررس سے نوازا آپ صدر زیاء الحق کے دور میں مارشل لا ایڈمنسٹیٹر بھی رہے لیفٹنینٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اپنے سینئرز کی احکام کی تکمیل کے باعث بدنامی حاصل کرنے والے لیفٹنینٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو ٹائگر نیازی یا جنرل نیازی کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے ایک بہترین ملٹری کمانڈر تھے جنگ عظیم دوم میں بطور بریٹش آرمی لیفٹنینٹ برما کے محاص پر جیپنیز امپیریل آرمی سے بیٹل آف امپال اور دیگر جنگیں لڑی بریٹش انڈین آرمی کے کمانڈر جنرل سلیم نے جی ایچ کیو انڈیا کو ایک طویل ریپورٹ لکھی جس میں آپ کے مختلف اوصاف جیسا کہ دشمن کو مکمل سرپرائز کرنا لیڈرشپ گولہ باری میں پرسکون رہنا موقع کے مطابق چال بدلنا دشمن کو بے وکوف بنانا اور اپنے سپائیوں کو بچانے کی مہارت کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ان کی جرد اور پیشہ ورانہ مہارت کے اطراف میں ان کو ڈسٹنگوش سروس آرڈر دینے کی سفارش کی گئی بگر آپ کا عوضہ اس کے لیے بہت چھوٹا تھا برگیڈیہ ڈی ایف وارم نے آپ کو ٹائگر کا خطاب اتا کیا جنگ کے بعد بریٹش گورنمنٹ نے آپ کو ملٹری کروس سے بھی نوازا انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں آپ نے پہلے جمہو کشمیر کے آپریشن کی کمانڈ کی پھر زفر وال کی مشہور ٹینکوں کی لڑائی میں حصہ لے کر انڈیا کی پیش رفت کو روخ دیا انہیں عوام میں بہت مقبولت ملی اور صدر پاکستان نے حلال جرت کے عزاز سے بھی نوازا جو پاکستان میں زندہ سپاہی کے لیے سب سے بڑا عزاز ہے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں آپ نے اپنے سینئر یائیہ خان کے تین احکام آنکھ بند کر کر ماننے کی وجہ سے جنگ نیازی کو شرم ناک سرنڈر کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان کا سکوت ہوا پہلا حکم مشرقی کمان سمالنا تھا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا دوسرا یہ حکم ماننا تھا کہ جنگ کو انڈیا کی اندر تک نہ لے کر جایا جائے جبکہ جنرل نیازی چاہتے تھے کہ انڈین بنگال میں گسا جائے اور اس طرح انڈیا پر پریشت ڈالا جائے جنرل حمید نے جنرل نیازی کے اس منصوبے کو روک دیا اور انڈیا کے اندر ایک بھی گولی چلانے اور سپائی بھیجنے سے روک دیا تیسرا یہ حکم ماننا تھا کہ مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے مشرقی پاکستان کو سرنڈر کر دیا جائے سکوت دھاکہ میں سیاسی انتظامی اور فوجی قیادت کی نااہلی اور آقبت نااندیشی اپنی جگہ حصے دار ہے مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنرل نیازی کو اپنے سینئرز کے تمام احکمات من و ان نہیں ماننے چاہیے تھے اور وہ اپنے جونئرز کی بات مانتے ہوئے گوریلا مضاہمت چاری رکھتے اس طرح بھارت پر دماؤ پڑتا اور فوجوں کا انخلاح بغیر ہتیار ڈالے بھی ہو سکتا تھا میجر جنرل جاوید سلطان نیازی تری خیل نیازی قبیلے کے بہادر سپوت جنرل افیسر کمانڈنگ کوہار تائینات تھے اور وزیرستان میں ٹی ٹی پی کے خوارجین کے خلاف لنڈنے والے پاک فوج کے دستوں کی کمان کر رہے تھے آپ دو ہزار آٹھ میں کوہار سے وانا جاتے ہوئے ہیلیکاپٹر حاصل میں شہید ہوئے آپ کی جواں مردی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے تعارف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارے بسالت سے نوازا آپ کے عزاز میں پاک فوج نے جاوید سلطان کیمپ وانا اور جاوید سلطان فورٹ شکعے بھی تعمیر کیے میجر جنرل سنولہ خان نیازی افواج پاکستان میں نیازی قبیلے کو عزاز حاصل ہے اس کے عالی ترین عدو پر فائز شہید چار جنرلوں میں سے دو نیازی پتھان ہیں میجر جنرل سنولہ خان نیازی کو دو ہزار نو میں جنرل افیسر کمانڈنگ جی او سی سوا تائینات کیا گیا جب ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا آپ دو ہزار تیرہ میں پاک افغان بارڈر کے اگلے مرچوں کے دورے کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں شہید ہو گئے آپ کی بہادری اور عالی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اطراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو حلال امتیاز سے نوازا محمد امجد خان نیازی آپ پاک نیوی کے وائس ایڈمیرل اور چیف آف سٹاف آپریشنز تائینات ہیں حکومت پاکستان نے آپ کو حلال امتیاز اور ستار امتیاز سے نوازا ہے ان کے علاوہ لیفٹین جنرل زرار عظیم خان نیازی میجر جنرل ہدایت اللہ خان نیازی میجر جنرل رفی اللہ خان نیازی میجر جنرل شریع دل خان نیازی نے پاک آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان کے علاوہ نیازی قبیلے کے سپوت پاکستان کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور منوار رہے ہیں چاہے وہ موسیقی ہو چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ کرکٹ ہو اور آج واحد اسلامی ایٹمی قوت کا وزیر آزم بھی ایک نیازی ہی ہے اسی طرح اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک اگوانستان کی بات کریں تو ملہ عبدالمنان خان نیازی آپ اگوان تالبان کے ترجمان اور تالبان حکومت کے دوران صوبہ کابل کے گورنر رہے ہیں آپ دوہزار اٹھارہ میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں شہید ہو گئے میجر جنرل یوسف خان نیازی آپ اگوان فوج میں کمانڈر آف فرسٹ انفینٹری ڈیویجن تائنات ہیں تو دوستو ابھی تک آپ نیازی قبیلے کو صرف ماضی کے سیاستدانوں حال کے عودے داروں فنکاروں اور سیاسی شعبے کے ماہرین کے حوالے سے ہی جانتے تھے یقینر اس قبیلے کی جری تاریخ سے تعرف آپ کے لئے یقین نیا اور قابل فخر ہوگا برپور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ویڈیو کے پسند آنے کے سامنے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں